موسیقی 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 بزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزارت برائے نیشنل ہیلتھ سرویسز کی دس عدیات کی قیمتوں میں اضافے کی سمبری مسترد کر دی گئی وفاقی کابینہ نے اقتصادی راوطہ کمیٹی کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توصیح کر دی کم بجلی پر چلے مالے پنکوں کی میاد میں 30 جون 2023 تک توصیح کرنے کی بھی منظوری موسیقی 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 بزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کون خدمت کر رہا ہے کون سیاست عوام کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض اور دکھی نہیں ہیں وقت آئے گا عوام حساب لیں گے اور شہباز بھی دیں گے ہر شعبے سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اپیل کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کے ساتھ بے پناہ نائنصافی ہوئی دنیا کو اس نائنصافی کا ازالہ کرنا چاہیے جس کو فوری طور پر کوئی تیبی سہولت درکار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے کوئی معصوم بچےوں کے لیے کسی کو ضرورت ہے تو فوری طور پر ان فون نمبر پر وہ رابطہ کرے راؤنڈ اکلاؤ کے ساتھ اس کو ملے گی اور ہر چار انہوں نے شفٹ بنائی ہیں ہر شفٹ پر چھے شے لوگ موجود ہوں گے جس میں تین سے چار ڈاکٹرز بھی اس شفٹ موجود ہوں گے تو وہ فون نمبر ہے جی زیرو ڈبل ٹو نائن ٹو فور زیرو ون زیرو سکس بزیر اطلاع سنگھ شرجیل میمن کہتے ہیں کیا آپ ملک کے خلال فرنچ لانے مالوں کو محبے وطن کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئے بھارت اور اسرائیل سے بدتر سازش کر رہی ہے عمران خان دنیا کو کس طرح کا پیغام دے رہے ہیں صوبے میں متاثرین کے لیے ایک ہزار سات سو سولہ ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں ان کیمپس میں پانچ لاکھ انتیس ہزار سے زائد متاثرین کو منتقل کیا جا چکا متاثرین کو کیمپس میں کھانا پانی عدویات اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں اس وقت صوبہ سندھ میں ہے تو پنجاب میں بھی کیپی میں بھی بلوچستان میں بھی گلکردستان میں بھی جو سہلات اور بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں اتنے بڑے کرائسس ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ بعض لوگوں کو نہیں ہو دن ہماری سرزمین ہے سب یہاں کے باسی ہیں صوبے میں سلاب نے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں لوگ کچھ بھی کہیں ہمارے تمام ایم پی ایز علاقے میں موجود ہیں مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کرے ہیں سبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو بولے ڈینگی کے بچاؤں کے لیے بھی سپریم مہم جاری ہے ملک میں آئین و قانون کی پادہ دستی ہونی چاہیے ریلویز کو روزانہ پندرہ سولہ کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے جب آفت آتی ہے تو شکرس تصدیم نہیں کرتے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کوشش ہے کسی طرح پانی ریلویز ٹریک سے ہٹ جائے اصل نقصانات کا اندازہ تب ہوگا جب سیلاب کا پانی اترے گا وزیر برائے ریلویز سادھ رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے ٹرینوں کی بحالی میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں اگر ریاست کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا تو سوال اٹھے گا تحریک انصاف کے مرحل آوار استیفوں کی منظوری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج جدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کلیدم قرار دینے اور مرحل آوار استیفوں کی منظوری کو غیر آئینی قرار دینے کی استعداد تحریک انصاف کے عراقین استیفہ دے چکے ہیں سپیکر راجہ پرویز اشرف کی مرحل آوار استیفوں کی منظوری تیہ کردہ اصولوں کی قدا برزی ہے درخواست کا مطن وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں امران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا اقتدار کی حوص اور کرپشن ہے امران خان حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی کرپشن سے این آرو چاہتے ہیں امران خان کا مقصد الیکشن نہیں اپنے مقدمات ختم کرانا ہے امران خان دھونس دھمکی گالی سے این آرو مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشنر کا قصور آٹھ سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا ہے یہ جن کے خلاف بیان دیتے ہیں ان سے ہی ملاقات کرتے ہیں ملک میں مہنگائی کی لہر سلاب سے پہلے کی ہے بجلی کے زیادہ بلز کی وجہ سے سنتیں تباہ ہو چکیں ایسے حالات میں کاروبار نہیں چل سکتا موجودہ حکومت کے معیشت کو بچانے کے تمام تر حربے ناکام رہے رانوما پی ٹی آئے حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں وزراء صرف ہداکاری کر رہے ہیں ان کے پانچ ماہ میں روپیہ پچاس روپیہ تک گر چکا سٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو ڈالر نہیں دے رہا سوز کی ایف آئی آر ایک ہی قسم کی ہے ایز آر ایم کا بھی فرق نہیں ہے اور میں تو مدینہ شریف تھا ہی اس وقت اور جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ کیس نکال لیا اور ترمین اللہ صاحب نے بڑا حسب معمول ایک فیصلہ دیا ہے کہ ان کو تنگ میں کیا جا رپورٹ دی جائے کہاں کہاں میں ایک دن فیصلہ بات جاؤں ایک دن اٹک جاؤں ایک دن لاہور جاؤں ایک دن کو سار کھانے جاؤں امران کان کا ایک معمولی اور معصومانہ سا مطالبہ ہے کہ انتخابات کروا دیں تمام کیسز کی ایف آئی آز ایک ہی قسم کی ہیں میں تو خانہ کعبہ واقعے کے وقت مدینہ شریف میں موجود بھی نہیں تھا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے چیف جسٹس نے حسب معمول ایک اچھا فیصلہ دیا کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے عدالت نے ریپورٹ مانگ لی ہے کہ کیس کہاں کہاں درج ہیں الیکشن سے بھاگنے والے بھگوڑے اقتدار سے چمٹے رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں حکومتی دباؤ پر الیکشن کمیشن نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے فنڈنگ کیسز پر فیصلہ نہیں دے رہا مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راز شیما کا ٹویٹ بولے پی ڈی ایم معاشر استحکام کے خاتمے کی بجائے اپنی چوری بچانے اور معیشت ڈبونے کے مشن پر ہے شہباز شریف نے مشکل حالات میں مل کر کام کرنے کا کہاں تو عمران فان نے گرین سگنل دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری حسیب حمزہ کے لاپتہ ہونے کے کیس میں آئی جی پیش ادارت کا شہری کو کل دس بجے پیش کرنے کا حکم حسیب حمزہ کی گمشدگی پر ایف آئی آر درش کی جا چکی ہے آئی جی اسلام آباد کا موقف لاپتہ افراد سے متعلق پہلے ایک فیصلہ موجود ہے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ آئی جی اور متعلقہ افسران ذمہ دار ہوں گے یہ عدالت اب اس فیصلے کے مطابق ہی جائے گی چیف جسٹس اتن من اللہ کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ مقدمے کے اخراج کے لیے مونس الہی کی درخواست پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹس ازجد جاوید گھرال نے مونس الہی کی درخواست پر سمات کی ایف آئی اے نے بدنیتی پر مبنی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا کسی قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا عدالت مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے درخواست میں استعداد موسیقی